جو کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعباب گرامی میری باعزت و عفت ماں و بہنوں و بیٹیوں بزرگ و دوستوں میں پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک آپ کا نالین پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کے مختلف تبرکات سیدنا علی المرتضی شہر خدا کیریش مبارک کے جو موئے مبارک ہیں امام حسین کے امام حسن کے سیدہ تن نساء سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تمام تبرکات جو ہیں یہ دیکھنے کی سعادت صرف خوش نصیبوں اور چنیدہ لوگوں کو نلتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت اپنی برکت اپنے محبوب کی محبت کے لیے چل لیا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں کتنی عبادی پاکستان کی ہے نہیں پہنچ سکے ساری زندگی ترستے رہتے ہیں کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی تو میں نے پچھلے اپنے درست میں آپ سے ارز کیا تھا کہ میں جس طرح سن کے دورے پہ تھا اور پھر میری ملاقات جناب محمد سوہل فقیر قادری صاحب سے ہوئی انہوں نے بڑی محبت فرمائی سوہل قادری صاحب نے میں ان کے ہاں گیا تھا چونکہ میری فلائٹ تھی اور میرے پاس وقت بہت کم تھا کوئی ٹوٹل میرے پاس پچیس منٹ تھے جن میں جتنی میں زیارتیں کر سکا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اب میرے پاس وقت بہت کم ہے جہاز کا ٹائم ہے تو جی تو چاہتا تھا کہ میں ایک ایک زیارت کو کرتا وقت میرے پاس ہے نہیں تو انہوں نے کمال شفقت فرمائی ان کی بہت ہمشکر گزار ہے آپ میں سب ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی عملوں میں برکت عطا فرمائی یہ سارے طبع نقات لے کے ہم نے ان کو کوئی قرائے نہیں دیا یہ آپ کے ذہن میں رہے یہ خود یہ سب چیزیں لے کے یہاں پہ آئے ہیں لوگ ترستے ہیں وہاں کسی کو زیارت ہو جائے تو یہ خود ایٹ ہز اون آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب بہباب میری بہنوں کے لیے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ساری رات جناب نعیم خان صاحب جناب رشید گل صاحب جناب ایم پی اے رشید اپنا ایم پی اے شفیق قادری صاحب جو ہیں حافظ بابر صاحب یہ سب جو ٹیم ہے شاہد میاں یہ سب رات جاگتے رہے حافظ بابر صاحب حافظ اماد یہ سب لوگ ساری رات اس انتظامات میں رہے اور میں بھی نہیں سویا اس لیے فون کھلا رکھا کہ وہ ساری اپنی کوارڈینیشن کے کیسے تبرکات لانے ہیں کہاں رکھنے ہیں کس طرح صبح یہاں پہنچیں گے اور ان کے ساتھ دیگر احباب بھی جو ہیں آپ دیکھیں الحمدللہ کاشف جیہاں ساری رات ہمارے ہاں جناب عزیز عاشمی صاحب جو اس کے مالک ہے مالک تو اللہ ہی ہوتا ہے ہر جگہ کا ان کے ذمہ یہ سپورد ہے اور ان کو یہ سعادت ہی یہ شادی آل کا وہ بھی ساری رات جاگتے رہے کیونکہ مہمانوں کی آمد کے لیے ان کے احتمام ان کے انتظام اور خاص طور پر آپ دیکھیں میں ان دوستوں کو مبارک بات دیتا ہوں اس وقت کم از کم ہمارے پاس پانچ مند سے زیادہ تو گلاب کے پھول ہیں اس وقت موجود یہاں خواتین کی طرف حادرین کی طرف جہاں تبرکات ہم نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ سارے جو زیارتیں آپ کو ہوں گی پھر آپ دیکھئے کہ ملک کے کونے کونے سے حباب تشریف لائے ہیں جناب سوہل قادری صاحب کے ساتھ ان کے دو دوست یہ جو بیٹے ہیں کرسیوں پر سامنے یہ وہاں سے آئے ہیں چونکہ اتنے زیادہ تبرکات اکھیلہ آدمی نہیں لاسکتا ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور میری بہنیں بیٹیاں ملک کے پنجاب کے مختلف حصوں سے سفر کر کے ظاہر ہے سہنی کے وقت شروع کیا ہوگا سفر تب ہی صبح سب پہنچے ہیں بابوزو بادب سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق میں یہاں پر تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک قدم کے بدلے کروڑ ہا رحمت ناظر فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے ہیں جناب ہمارے دوست اٹک سے تشریف لائے ہوئے ہیں جناب ملک تارک رحیم صاحب ایڈیشنل کمیشنر میں ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیتا ہوں میں اور نعیم خان صاحب اور ایم پی اے صاحب ہمارے پاس وقت کام تھا اسلامباد سے ہم آ رہے تھے تو انہوں نے یہ خان صاحب سے کہا کہ وقت انہوں نے کہا جیگا آج صاحب تو جا رہے ہیں آگے مختلف پروگرام ہیں شہروں میں تو انہوں نے کہا اور کچھ نہیں تو آپ سڑک پہ ہی کھڑے ہو جائیں آپ جہاں پہ ہم وہی آ جاتے ہیں تو سڑک کے اوپر یہ پھولوں کے گلدستے لے کے اور احتمام کر کے اور گفٹس لے کے وہاں پہ پہ پہنچ گئے تو میں ان کی محبت کو سلام کرتا ہوں اور ہمارے پاس سید غلام عباس شاہ صاحب یہ تشریف اوما ہے جو کالی جنہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے بہت بڑا خاندان ہے لالہ موسیٰ کا ان کا ہارٹ کا پرابلم ہوا ہوا تھا اور وہ سٹنٹ پڑے ہوئے تھے اس کے باوجود یہ ہمارا انتظار کرتے رہے اور اس حالت میں جبکہ ابھی یہ علیل تھے یہ راول پنڈی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں سفر کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے صدقے ان کو صحت کاملہ تا فرمائے جتنے دوست احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں جو مریض ہیں جن کے عزیز و اقارب کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ تا فرمائے جتنی میری بہنیں بیٹیاں یہاں پہ آئی ہیں یہ دلی جو آرزویں لے کے آئی ہیں جن کو یہاں اولاد نہیں ہیں جن کے اولاد نبینا نہیں ہیں جن کے اور مسائل ہیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات دور فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ تا فرمائے کچھ باتیں آج کوئی لمبا خطاب میں نے نہیں کرنا تھا صرف یہ جو تبرکات کے حوالے سے اور ان کے عدب اور احترام اور اس حوالے سے کہ ان کی برکات کتنی ہیں تاکہ آپ صحیح طور پر اس کا احترام ملوزے خاطر رکھیں کیونکہ عدب جو ہے ان بارگاہوں کا ان تبرکات کا اصل چیز وہ ہے با عدب با نصیب ہوتا ہے اسی کے نصیب کھلتے ہیں جو عدب کرتا ہے اور ان تبرکات کے اہمیت کو یہ سمجھئے کہ ذرا تصور میں لائیے کہ وہ موہ مبارک جو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اکنس کا حصہ رہا سبحان اللہ تریسٹھ برس جو موہ مبارک نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جستہ احتر کا حصہ رہا جستہ احتر کا حصہ ہے ہمارا ایمان ہے وہ زندہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس مبارک زندہ ہے آپ کی آواز مبارک زندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک زندہ ہے اس لیے تو درود پڑھتے ہیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں اس لیے ان کا جو ان کی توالت ہوتی ہے وہ لمبے ہو جاتے ہیں میں دیکھے نا آپ کو بتایا تھا مدینہ منورہ جس بزرگ کے گھر ہم نے وہ ظلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھی تو وہ کہتے ہیں کہ انیشیلی اتنی تھی اور میں اور شاہد میاں وہاں پہ گئے تھے ہم نے دیکھا اتنی اتنی لمبی تین بن گئے ہوئی تھے اور کتنے بال اس میں نکل آئی تھے تو یہ برکات ہوتی ہیں ہمیں رابل پنڈی بھی اب ہم گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک صاحب کے پاس بھی بہت زیادہ تبرکات ہے بلکہ میں نے سوہل صاحب کے بھی ان کو پتا دیا کیا لمتا خال صاحب ان کا زبیر صاحب مرتضی صاحب غلام مرتضی ہم ان کے گھر گئے تو میں نے انہیں درخواست کی جس طرح نے انہوں نے کرم فرمائی کی کہ مجھے حضور صاحب کے مہم بوارک عطا فرمائے تو وہ یہ خال صاحب قریب تھے میں تو بیٹھا ہوا تھا گفتگو میں مصروف تھا کچھ عباب سے دعاوں میں مصروف تھا تو خال صاحب نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں وہ جو ایک چیز ہوتی ہے پکڑے والی اس سے انہوں نے جو مہم بوارک ہمیں عطا فرمائے خال صاحب کے دیکھتے دیکھتے اترے ہی وہاں پہ اور مہم بوارک ہو گئے یہ دیکھ رہے تھے خال صاحب یہ حیرت زدہ ہو گئے جو ان کے ساتھ دوست تھے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ابھی جو الگ کیے ہیں تو اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ دیکھیں صحابہ کرام سے بڑھ کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی حلیت کو کوئی نہیں نہ سمجھتا اور صحابہ میں سب سے زیادہ مزاج شناس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کس کو تھا صحابی کو سینا صدیق اکبر کو سینا صدیق اکبر کی بڑی صاحب زادی حضرت اسماء بنت عبی بکر عزی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کے پاس حضور کا جبہ مبارک تھا تو جو کوئی مریض آتا تھا اس میں تھوڑا سا گھول کے وہ دے دیتی جس کو چھپا ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہم مبارک تھے وہ صحابہ نے خود رکھے اور صحابہ کیا فرمایا کرتے تھے جس کے پاس وہ مہم مبارک ہوتا تھا وہ دوسرے صحابہ کہتے تھے کہ پوری دنیا کی دولت ایک طرف ساری دنیا کے خزان ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہم مبارک مہم مل جائے تو آپ خوش قسمت ہیں خوش بخت ہیں آپ سب جو خواتین و حضرات یہاں پہ آئے ہیں کہ آپ ابھی زیارت کریں گے اس کا عدب آپ نے خاص طور پر ملوز خاطر رکھنا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم اور وہ خود بیان فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا اور اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ مجھے کوئی بچنے کی امید نہیں رہی تھی سارے علاج کر لیے تو شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ آخر میں نے سمجھا کہ بس اب میرا بکتے آخری ہیں کہ شاہ عبدالعزیز دور کے ایک کتب تھے یار یار مائک زور کیا بات ہے بائک زور لگانا پڑتا ہے وہ جو آج سے پچاس سال پہلے والا ہوتا تھا لاؤڈ سپی کر وہ ہی ہے کہ اپنا زور لگانا پڑتا ہے اب تو بہت آسان ہو گیا پتہ نہیں کیوں اتنا زور لگانا پڑتا ہے کہ پانی آفنجی گا تو شاہ ولی اللہ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ مجھے امید نہیں رہی میرے کہ میں بچوں گا تو شاہ عبدالعزیز آئے انہوں نے کہا بیٹا تمہاری تکلیف کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں آپ دروازے سے داخل ہوں گے تو تمہارے پاؤں دروازے کی طرف ہیں فرماتے ہیں میں نے اشارے سے اپنے گھر بانوں سے کہا کہ میری جو چار پائی ہے اس کا رخ بدل دو انہوں نے رخ بدل دیا درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر بانوں سے اشارے سے کہا میری آواز نہیں تھی میں نے کہا میری چار پائی کا رخ بدل دو کہتے ہیں جب رخ بدلہ تو اتنی دے میں دیکھا کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھے اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا اور کہتے ہیں کہ میرا سر حضور نے اپنی گود میں رکھا تو آپ کی ریش مبارک جو تھی وہ میرے چہرے کے اوپر ساتھ مس کر رہی تھی تو کہتے ہیں اتنی دل میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ساری عمر یہ دعا کرتا رہا کہ کوئی ایسا یعنی موقع بنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی موئے مبارک مل جائے آپ کی ریش مبارک کا تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہ خیال جو تھا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں یہاں جس جس نے جس جس امید سے جس عدب جس احترام جس عشق سے آپ میں سے ایک ایک فرد ایک ایک میری بہن آئی ہے حضور جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے وہ رحمت اللہ عالمین ہے وہ کیسے رحمت اللہ عالمین ہو سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ کا ان کو علمی نہ ہوتا ہے ان کی رحمت کیسے پہنچے گی رحمت اللہ عالمین کا مطلب ہے جس جس جگہ کا رب رب العالمین ہے حضور اس ہر زبے کے لیے رحمت اللہ عالمین ہر انسان کے لیے ہر جاندار کے لیے ہر بے جان کے لیے ہر پتھر کے لیے ہر پانی کے کترے ہر بارش کے قتلے کے لیے حضور رحمت اللہ عالمین حضور کو خبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے اپنے ریش مبارک کے حال پیرا اور کہتے ہیں کہ دو مجھے موہ مبارک حضور نے عطا کر دی اس کے بعد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریر لے گئے اور مجھ پہ ایک غنودی کا عالم ہوا تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ ریش مبارک کے جو موہ مبارک تھے وہ تو ہیں ہی نہیں تو مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید یہ نیند کا عالم تھا یہ جاگتے ہوئے کیفیت نہیں تھی کہتے ہیں اتنی دیر میں پھر مجھے جو ہے مجھ میں ایک کیفیت تاری ہو گئی جب کیفیت تاری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بیٹا وہ دونوں موہ مبارک میں نے تمہارے سرانے کے نیچے رکھ دیئے ہوئے کہتے ہیں میں نے جب اپنے سرانے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو دونوں موہ مبارک موجود تھے شاہ ولی علیہ رامت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ جو دو بال تھے وہ میرے والد نے سنبھال لیے موہ مبارک اور جب کوئی دروش ہی پڑتا تھا ہم دروش ہی پڑتے تھے تو وہ دونوں جڑے ہوئے تھے جب دروش ہی پڑتے تو یوں ہو جاتے پھر جب خموش ہوتے تو وہ مل جاتے کہتے ہیں ہم ان کو جب کبھی موہ مبارک کو باہر لے کے نکلتے ہیں تو دھوپ جو تھی اس سایہ اوپر آ جاتا بادل کا سایہ آ جاتا ہوتا کہتے ہیں یہ بار مشہور ہو گئی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شک کی کیفیت میں مقتلع ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو تین بندے اس وقت میں کوئی اس طرح کی عقیدے کے ہوں گے وہ تین بندے آئے انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ موہ مبارک باہر آتا ہے اور سایہ آ جاتا ہے تو شاہ عبد الرحیم لے کے باہر نکلے تو جب باہر نکلے انہوں نے نکالا تو وہ بادل نے آ کے سایہ کر دیا تو ایک آدمی جو تھا وہ تو تائب ہو گیا ان تین میں سے اس نے کہا کہ شکر ہے رب کا کہ یہ تو اس طرح واقعی یہ سایہ ہوتا ہے کہتے ہیں دو دوسرے جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو اتفاق ہو گیا ہے اتفاقن بھی تو ایسا ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں پھر دوبارہ وہ اندر لائے ہوئے تھے تو اندر لے گئے دوبارہ لے کے گئے باہر دھوپ میں جب دوبارہ لے کے گئے تو پھر دیکھا تو پھر بادل نے سایہ کر دیا وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ بھی تائب ہوا اس نے کہا میں نے بڑا غلط سوچا ہے اتنی دیر میں تیسرا آدمی جو تھا اس نے کہا دو دفعہ بھی تو چانس ہو سکتا ہے اندر وسط سے شیطان پیدا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تیسری دفعہ بھی وہ موہ مبارک جب اٹھائے اس کو لے کے جب آئے باہر تو بادل نے سایہ کر دیا اور کہتے ہیں کہ تینوں تائب ہو گئے شابد الرحیم کہتے ہیں تینوں نے توبہ کی اور انہیں کی دا فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارا دل چاہا کہ ہم آمت الناس کو اس کی زیارت کروائیں بہت لوگوں کو تو باہر گراؤن میں عیدگاہ میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کر دیا کہ موہ مبارکی وہاں پہ زیارت ہوگی کہتے ہیں جب ہم وہاں لے کے پہنچے تو وہ جو بکسہ تھا جس میں موہ مبارک رکھا ہوا تھا وہ اس کا تعلہ کھولتے تھے چابی لگاتے تھے چابی وہی تھی تعلہ نہیں کھولتا تو شابد الرحیم کہتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا تو مجھے حکم ہوا کہ اس محفل پاک میں ایک شخص جو ہے اس کو وہ بغیر غسل کے آیا ہوا ہے اس کی ناپاکی کی وجہ سے یہ تعلہ نہیں کھولے گا تو کہتے ہیں اب میں نے کہا کہ پتہ تو پتہ چل گیا شابد الرحیم بڑے والی اللہ نے انہوں نے نگاہ ڈالی سمجھ تو آگئی یہ کون سا بندہ ہے کہ اگر میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا تو یہ ایک مسلمان کی عزت کا مسئلہ ہے یہ زمین ہو جائے گا سب کی نظروں میں مسلمان کی عزت تو اتنی اہمیت ہے تو فرماتے ہیں میں نے مسئلے سوچی میں نے کہا یار سب لوگ جو ہونا جا کے دوبارہ غسل بھی کرو اور وضو بھی کر کے آؤ سب لوگ وہ اتنا کہا تھا تو وہ آدمی سب سے پہلے نکلا باگ کے ابھی وہ چند قدم گیا تھا تو کہتے ہیں وہ تالہ کھل گیا اور ہم نے مہم بارک نکالا تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ جس کو شک بھی ہو جائے کہ اس کے وضو میں کوئی خرابی ہے تو وہ حضرات پہلے وضو کریں بغیر وضو خدارہ زیادتوں کی طرف نہ جائیں کیونکہ بجائے فائدہ کے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے ایک تو خاص درود پاک پڑھتے ہوئے بلکل قطن آپس میں بات نہ کیجئے گا دوسرا میں نے یہ گزارش کرنی تھی کہ جو بزرگ ہیں پہلے وہ جو ہے وہ زیارت کے لیے چاہیں وہ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور جو حضرات ایک دفعہ زیارت کر لیں وہ دوبارہ نہیں آئیں گے یہ ہم بند کیا ہوا ہے وہی سے وہ تشریف لے جائیں گے اگر کسی کے ساتھ خواتین آئی ہوئی ہے تو باہر جگہ بنی ہوئی ہے وہ باہر بیٹھ کے انتظار کر لیں گے فردر اگر کوئی اعلان کرنا ہوگا تو آپ نہیں دی ابھی تو میں گفتگو کرنا ہوں ابھی میں گفتگو کرنا ہوں جی ہاں اسی طرح جب آپ باہر جائیں گے تو پھر منشاءاللہ ہم نے احتمام کیا ہے سب حضرات کو چاہے ملے گی اور اس کے ساتھ جو بھی رس بسکٹ وغیرہ وہ ملے گا آپ کو آج کھانے کا ہاتھ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے پھر کھانا لگ جاتا ہے ہاتھوں کو اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور خدا خاصتہ توجہ کسی کی کھانے کی طرف زیادہ ہو اور تبرکات کی طرف کم ہو تو اس کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے تو آج کھانا تو نہیں ہے چونکہ ہمارا مہانہ نہیں ہے لیکن اس کی جگہ ہم نے دو تفع بھی آپ میں سے سب کو دینے ہیں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشکیزہ مبارک تھا جس سے پانی لائے جاتا تھا اس مشکیزے کا پانی موجود ہے ہمارے پاس اس کو ہم مکس کریں گے دوسرے پانی میں خدا کے لیے اس میں سے ایک ذرہ یا ایک کترہ ایک ڈراؤپ ضائع نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ہوگے پانی آدھا پھیلیا اور آدھا گرا دیا گناہ ہوگا بہت شدید اور بجائے فائدے کے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ایک تو وہ پانی آپ کو دیں گے اور ایک ایک مدینہ منورہ کی ساتھ خجور ایک چائے کی پیالی آپ کو دو رس ملے گے آج اسی کو دنیا بھار کی آلہ سے آلہ امین تو سبی آلہ سنگل یہ آپ کی خوش بختی ہوگی اور درود پاک آپ کی زمان بند نہ ہو کوئی تفسرہ کوئی بات باہر جا کے جتنی مزید باتیں کریں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ کبھی قسمت والوں کو نصیب ہوتے اتنے تبرکات ایک جگہ اکٹھے آپ سب کو مل رہے ہیں تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بڑا تفصیل سے واقعہ سنایا ہوا ہے کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کی ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہوتا تھا اور جب یہ گئے ہیں نا شام کی ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے خواب میں آئے تھے کہ پہنچو جا کے خالد گھر گیا ہے دشمنوں میں اس کی مدد کے لیے جاؤ تو اعلان ہو گیا تو حضرت جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو اہلیہ تھی وہ گھر میں تھی انہوں نے بھی یہ بات سنی کہ بھئی یہ اس طرح کا اعلان ہوا ہے تو وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالد بن ولید جو ہے اس کو کوئی شکست ہو جائے خالد کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی ظاہرہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی تھی اور جو جنگ کے سارے احوال انہوں نے دیکھے ہوئے تھے تو حضرت خالد بن ولید کی جو بیگم تھی امی تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا خالد کو نہیں شکست ہو سکتی پتہ نہیں کیسے مزد میں اعلان ہو رہا ہے اتنی دیر میں کہتی ہیں کہ میرا دھیان پڑا امی تمیم کہتی ہیں میں نے دیکھا ہمیں کہا ہاں بلکل یہ کیفیت یہ کیا ہو گیا یہ تو خالد کی ٹوپی یہاں پڑی ہے تب ہی پھر خالد دشمنوں میں گھر گیا اور اس کو خطرہ پیدا ہو گیا کہتے ہیں میں نے وہ ٹوپی پکڑی میں گھوڑے پہ سوار ہوئی اور چلتی جا اب راستے میں حضرت ابو عبیدہ بن جرا جا رہے ہیں جیسے گھوڑوں پہ کافلہ جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ایسے ایسے گھوڑے دوڑے ہوتے ہیں سر پر نہیں دوڑتے گھوڑے جب فوج جاری ہوتی تو فوج کی ایک خاص سپیڈ ہوتی ہے کہتے ہیں تی دیر میں ہم نے دیکھا ہمارے پاس سے ایک اتنا تیز رفتار سوار گزرا تو ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ملائکہ کی مدد آگئی ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جرا کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو بھیجا میں نے کہا جند سے جاؤ اور جا کے دیکھو یہ کون ہے یہ جو جا رہا ہے سوار تو جا کے انہوں نے راستے میں اس سوار کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا میں امی تمیم خالد بن ولید کی اہلیہ ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موہم بارک جس ٹوپی میں تھا خالد وہ بھول گیا ہے میں اس کو دینے جا رہی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اچھا آپ جائیں ان کی سپیڈ بہت زیادہ تھی جو ہی امی تمیم وہاں پہنچی اور آمنہ سامنا ہے خالد بن ولید کو انہوں نے گھیرہ ڈالا ہوا ہے دشمنوں میں یہ لڑے تو کہتے ہیں ایک دم نورہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز آئی اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو مجاہد آیا اس نے تلوار جو ایسے چلائی ہے تو وہ ایسے دوڑے جیسے بکریاں دوڑتی ہیں شیر کو دیکھ کے تو اتنی دیر میں خالد بن ولید آگے بڑھے انہوں نے کہا آپ کون ہے یہ نئی کمک آئی ہے آپ کوئی نئے کافلے کے لیڈر کون ہے انہیں کہا کہ اس طرح کر کے نا اپنے چہرے سے زرہ سا پرداد ہے انہوں نے کہا امی تمیم آ خالد میں امی تمیم ہوں تمہاری آلیا انہوں نے کہا آپ کیسے کہا تم گھر بھولا ہے باز خالد بن ولید نے کہا یہی تو میں سوچ رہا تھا لاؤ تو وہ مبارک والا جب سر پہ لیا تو اسی وقت اللہ تعالی نے فتح تا فرما سوری فوج دوڑ گئی اور ریشو کتنی تھی ایک اور سو کی ریشو تھی ایک اور سو کی ریشو بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی میں کم بتا رہا ہوں اتنی زیادہ ریشو کا فرق تھا اس کے باوجود تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کو وہ قدر تھی کہ یہ موہ مبارک کی کیا قدر و قیمت ہے یہ سیدہ جو تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سیدیق اکبر کی بیٹی یہ ان کو پتا تھا کہ یہ ان چیزوں کی کیا قدر ہے حضور صلی اللہ کوئی جبہ مبارک کی کیا قدر ہے اس سے شفاہ ملتی ہے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیمی آتا ہے اے مابو صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا جب بھی آئے مبارکہ نازل ہوئی گا تو آپ فرح سے صحابہ کو بلایا آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج کے بعد یہ جو تم پیرا میرا دیتے تھے ختم کر دو یا رسول اللہ کیوں کہا جا اللہ نے خود ذمہ لے لیا تو اللہ تعالی نے دو چیزوں کا ذمہ لیا ایک قرآن حکیم کا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے سبہ چودہ صدیہ ہو گئی ہیں قرآن آج بھی وہی ہے ایک شوشے نکتے کا فرق نہیں آیا کوئی ایک الگ سبجیکٹ ہے میں اس میں شروع ہو جاؤں تو بہت طرح لگ جائے گا دوسرا اللہ نے اپنے مابو صلی اللہ کی ناموس کی حفاظت کی جس طرح حضور کے جسم اتر کی حفاظت کی کفار اپنی پوری کوششوں کے باوجود حضور کو شہید نہیں کر سکے اسی طرح اپنے مابو صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ناموس کی حفاظت بھی کی ہے قیامت تک اللہ نے کہا اگر کوئی گورنر اونچ نیچ کرے گا تو میں سپاہی کے ہاتھوں پھڑکا دوں گا دیکھا ہے نا آپ بڑے بڑے فیلونوں کی گردنیں ٹھوٹی ہیں کہا کہ کوئی کتنے بڑے عوضے پہ ہو میں ایک معمولی سے آدمی کہوں گا اس کو چھتر پیٹ کراؤ ایک معمولی آدمی اٹھ کے اس کو چھتر پیٹ کراؤ دے گا بڑے سے بڑے آدمی جو میرے مابو صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے آپ کی ختم نبوت کی طرف آپ کی عزت و حرمت کی طرف کوئی اشارہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کسی بڑے جرنیل کو نہیں بلائے گا کسی بڑے ملک حاکم کو نہیں بلائے گا بھئی وہ اللہ قادر ہے نا کہ نمرود کو مچھر سے مروا دے نمرود کو مچھر سے چھتر پہڑے ہیں وہ ناک میں داخل ہو گیا مچھر اور ہر بندہ جو آتا ہے وہ چھتر مارتا ہے تو میں نے جب کہا تھا کہ بھائی ابابیل آگئے ہیں خیال کرو اس کا پہلا برگیڈ آگیا ہے لوگ مزاق اڑاتے تھے میں نے کہا آگیا ہے فارغ ہو گئے پھر میں نے کہا دوسرا برگیڈ آگیا ہے نہیں مانتے تھے پھر وہ گڑڑ ہو گئے پھر آپ تیسرا برگیڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ پھر رہا ہے اوپر آسمان کے کیونکہ رب نے وعدہ کیا ہے ہم کمزور ہیں شاید ہم نہ وہ کام کر سکتے وہ ہفاظت نہ کر سکتے تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کے سامنے جا کے جو دعا کی جائے وہ کبھی رد نہیں جاتے یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے کشکول سیدھے رکھیں یہ نہیں ہے اگر کشکول الٹا ہوا تو جتنی مرضی رحمت کی بارش ہو وہ تو ہے ہی الٹا تو اس وقت ہمیں درود پاک پڑھ کے اپنے کشکول سیدھے رکھیں ہم نے پوری عقیدت کے ساتھ پورے عدب کے ساتھ پورے محبت کے ساتھ یہ کرنی ہے حضرت ثابت بنانی یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے خادمے خاص تھے تو یہ فرماتے ہیں کہ جناب انس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ جب میرا وثال ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موہ مبارک ہے یہ میرے موہ میں رکھ دینا حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو چیز ہے جو تبرک ہے اس کو صحابہ کا کرتے تھے کہ ہمیں ہماری قبر میں یہ چیز رکھ دینا تو اس بات پہ خاص طور پہ آپ نے دھیان کرنا ہے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ امام بخاری نے اس کو لکھا ہے اور امام محمد ابن سیرین تابعی ہیں انہوں نے اس کو نکل کیا کہتے ہیں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہہ لے کہ ہمارے گھار ایک موہ مبارک ہے جو ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے لیا تھا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ اپنے بال تر شوائے تھے تو آپ نے حضرت انس کو عطا فرمائے تو کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ایک موہ مبارک دیا ہوا تھا تو حضرت عبیدہ فرمایا کرتے تھے بہت عجیب بات فرماتے تھے کہ اگر پورے روح زمین کے پشت پر جتنے خزانے ہیں سونے کی کانے ہیں چاندی کی کانے ہیں تانبے کی ہیں یورینیم کی ہیں دنیا کی قیمتی ترین دھاتیں جو ہیں موتی ہیں جوارات ہیں ہیرے ہیں یہ سب کچھ مجھے مل جائے اور دوسری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موہ مبارک ہو میں خزانوں کو چھوڑ دوں گا اس کو قبول کرنے اور امام زابی نے بڑی کمال کی بات فرمائی فرماتے ہیں جب یہ بات انہوں نے کیا کہ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف اور حضور کا موہ مبارک جو ہے زیادہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کو پچاس سال ہو چکے تھے تو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ دل میں یہ نہ خیال کرے کہ یہ تو کہی شاہ خرچی یا فضول خرچی کر رہے ہیں یہ تو اثراف کر رہے ہیں پوری دنیا کے خزانوں کے بندے ایک موہ مبارک فرمایا نہیں یہ ساری دنیا کے خزانے موہ مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نواب ہے یہ کوئی رئیس ہے یہ کوئی وزیر ہے لیکن جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیں وہ جس فقیر پہ کرم فرما دیں وہ امیروں سے امیر ہو جاتا ہے ان کے درکے جو فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں ان کا تو مقابلہ ہی نہیں وہ ہے نا کہ محمود ایک غلام ہے ہاں سرکار کے غلام کی عظمت نہ پوچھئے سرکار کے غلام کی عظمت نہ پوچھئے محمود ایک غلام ہے ان کے عیاز کا جو حضور کا عیاز ہوتا ہے غلام محمود غزمی پھر اس کا غلام ہو جاتا ہے دنیا کے شاہنے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی تو دوستو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کی شان تو وراؤ الوراؤ میں نے پہلے سنایا تھا حضرت بھائی بستامی رامت اللہ علیہ کا جو تھا ایک خادم تھا آپ کا تو وہ خادم جو تھا وہ دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ اگر فرشتے آئے نا قبر میں مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ تم کیا تو میں نبڑ لوں گا مجھ سے فرشتے سوال نہیں کر سکتے مندبوں کا آئیں تو صحیح تو حضرت بھائی بستامی رامت اللہ علیہ کا انتقال پاک ہو گیا تو کوئی دس سال بعد سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بات اس نے کی انہوں نے کہا ہمیں کیسے پتا چلے گا قبر میں یا تم ہوگئے یا ملائکہ ہوں گے ہم تو باہر بیٹھے ہمیں کیسے پتا چلا فرشتوں نے کیا سوال کیے تم نے کیوں کہا اس نے کہا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو اثر کے وقت میری قبر پہ آ جانا اور اس دن آ کے کان لگا کے سننا ہماری گفت کو تم سنوں گے میں باہ جزید کا خادم ہوں فوت ہو گئے اثر کے وقت وہ جو دوست جن سے بات کی تو وہ بھی اللہ والے تھے بہج گئے جا کے قبر کے ساتھ کان لگا ہے فرشتے آ گئے منکردکی نے آکا من ربوں کا انہیں کہا تیان کرو میں نے چالیس سال بازی بستامی کا جببہ اٹھا کے چلتا رہا ہوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ من ربوں کا انہیں کہا چلو جی واپس سلے جو بازی بستامی کا جببہ بازی بستامی کا حضور کے غلام کا جببہ اٹھایا اس سے فرشتوں نے حساب نہیں لیا تو جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہویا آپ نے تو یہ کہنا ہے جب وہ سوال پوچھ رہے آئے گئے اور میں وہ ہاں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موہب باری میں زیارت کی تھی میں وہ ہوں جس نے نبی کریم سنگر نالہ علیہ پاکی زیارت کی تھی میں وہ ہوں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشکیزہ مبارک تھا اس کا پانی پیا تھا جس مشکیزہ سے سرکار نے پانی پیا تھا میں نے تو بہت پانی پیا ہوا ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کالی کملی مبارک ہے وہ موجود ہے ابھی آپ دیکھیں گے آپ کی نگاہوں میں وہ سما جائے گی اس کی خوشبو آپ کے اندر چلے گے حضور کے پسینہ مبارک کی خوشبو ابھی آپ سوئے گے یار اور تمہیں کیا چاہیے اور کچھ نہیں تم سے لیا کوئی کرایا نہیں کوئی ٹیکس نہیں جہاں تو کوئی چھوٹی موٹی چیز لگا دے تو وہ کہتے ہیں جیترہ ٹیکس لگا ہوا ہے لوگ دوڑتے جاتے ہیں کونس ہے ہمارے گھر کے پاس وہ جہاں عمران روح جاتا ہے کدر ہے وہ کس سے کہا کیا ہے ہاں امپوریم جاتے ہیں چھوٹی سی نمائش لگی ہوتی ہے تو اس پہ بڑا ٹیکس لگ جاتا ہے ایکسپو میں بڑا ٹیکس لگتا ہے پیسے دے کے جاتے ہو اور یہاں اللہ کے فضل سے دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین اور قیمتی نمائش دکھا رہے ہیں یہ بس جنت کے ٹکٹ ہے اس کو جو عقیدت سے دیکھے گا جو محبت سے دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک درود سنتا ہے میرا ایمان ہے سنتا نہ ہو تو شاہ بنی اللہ کیسے کہیں کہ جڑے ہوئے علاقے ہو جاتے تھے کیسے ہوگا جب درود پڑتے تھے تو ہلتے ہیں یا آفہ جی میرے ساتھ تھے جس میں مدینہ منورہ سے لائے موہ مبارک شاہد یہ میں ہم سب درود پڑھ رہے تھے یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اسی وقت یوں کر کے درودی پڑا ہوا تھا سامنے موہ مبارک یوں جھوم رہا تھا تو دوستو یہ عدب اور احترام خاص طور پہ ان جگہوں پہ باز اکا ہوتا ہے دھکم پیل کوئی نہیں ہم جب تک آپ میں سے آخری دوست یا آخری بہن اس کی زیارت نہیں پروپر کر لیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی خدمت کے صدقے یہی قبول ہوگی تو ہماری یہی بخشت کے لیے کافی ہے تو اس لیے اس لیے گبرانا نہیں کہ میں جلدی چلا جاؤں پہلے بزرگ جو زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے سب سے پہلے آپ نے خود دوسرے کو آگے کرنا ہے یہی جذبے تھے دیکھیں حضرت بشے آفی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے بلی ہیں اور کیا ایک پوزیشن ہے شراب کا کار خانہ سب سے بڑا بغداد میں بشرافی کا ہے سب سے بڑا شراب کھانا اور ہر وقت شراب ہی ہوتی تھی اور اتنی بو اور وہ اس کی جو اتن لگائے ہوتے تھے جس گلی سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے یاری شراب کی بو آلیہ بشرافی گزر کے گیا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت کی شراب کے نشے میں دھت جا رہے ہیں نیچے دیکھا تو اللہ لکھا ہوا کافز پڑا ہے اس کو اٹھایا اس کو خوشبو لگائی روئی میں لپیٹ کے اوپر جگہ پہ رکھ دیا اس دور کے جو کتب تھے رات کو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ارس کیا یا اللہ جو ایک کتب ہے وہ فوت ہو گئے ان کی جگہ دوسرے کی ڈیوٹی لگانی ہے تو کس کو ہم اپوائنٹ کر دیں یا اللہ حکم ہوا بشرافی کو جا کے ہم نے اپوائنٹ کر دیا لے جائے اب وہ اگرچہ کتب تھے حکمتِ مالک کی سمجھ نہیں آتی انہوں نے کہا شاید کوئی اور بشرافی ہے یہ تو شراف کھانے کا مالک ہے یہ کیسے اس کی رحمت جو ہے وہ تو بہانیں ڈوڑتی ہیں وہ جو گرامی نے کہا تھا کہ سیانِ ماہ اور رحمتِ پروردگارِ ماہ کہ میں اور میرے رب کی رحمت اس کا مقابلہ دیکھنا چاہتے ہو نہ اینہائے اتیس نے آ رہا نہائے تھے نہ میرے گناہوں کی کوئی حد ہے نہ میرے رب کی رحمت کی ہے اور آفظ شرازی نے اس سے بھی بڑی بات کی سلطان ملی آفظ شرازی کا آخری وقت آیا تو دوست آگئے تو انہوں نے کہا ساری عمر تو آفظ جی آپ باتیں آفظ شرازی بزرگ تھے دیکھنا اے کی شیر نہیں کافی ان کی بخشش کے لیے کہ ہزار بار بشوہ ابدہن و مشوہ گلاب انوز نامے تو گفتند کمالے گئے ہزار دفعہ اتر گلاب سے میں اپنی زبان کو دھوں یا رسول اللہ آپ کا نامے نامی اس میں گرامی لوں پھر بھی میں کچھ تاخی سمجھتا ہوں ابھی بھی وہ پاکیزگی نہیں ہوئی تو وہ باتیں کرتے تھے معرفت کی لوگ سمجھتے تھے آفظ جی شراب کی بات بہت کرتے تو آخری وقت تو ہے نا تو آپ کے دوست اور شاگرد سارے کہے انہوں نے کہا حضرت آپ کو اللہ تعالی نے بڑی عزت بڑی تقریب دی جواباً کیا کہا کہا لیکن ایک حسرت نہیں پوری ہوئی انہوں نے کہا کیا حسرت ہے آسوان کی طرف دیکھتے ہیں ربائی کا حسرت میری نہیں پوری ہوئی وہ کیری حسرت ہے یا اللہ میں کوشش کر دا رہا کہ میں تیری رحمت تو زیادہ گناہ کر دیا نہیں کر سکتا تیری رحمت فیر بھی زیادہ ہی نہیں ہمارے ساری زندگی کے گناہ جو ہیں اس کا ایک رحمت کا قطرہ اس قطرے کا کروڑ وہاں عرب وہاں حصہ آ جائے تو بخشش ہوگی اللہ کی رحمت ہے وہ یہ گھڑیاں یہ لمحے جو ہیں یہ بڑے قابل قدر ہیں دوستو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موہ مبارک جو تھے بیماروں کو اس میں پاہ حضرت ام الموملین ایک جو تھی ان کے پاس ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک تھا وہ کیا کرتی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی آتا تھا تو انہوں نے چاندی کی ڈبیا میں رکھا ہوا تھا اور موہ مبارک جو تھا بعض کو تو صرف چاندی وہ اس کے اوپر ٹکرا دیتی تھی اس طرح پھیڑ دیتی تھی اور بعض کو پانی میں سے گزار دیتی تھی ایسے موہ مبارک کو اور پانی پلا دیتے اور دنیا کا ہر مرسل شفاہ مل جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لواب دہان ہے آپ کو پھتا ہے ہزار ہاں واقعات صحابہ ہیں کہا یا رسول اللہ ایک جگہ سفر میں جا رہے تھے ساری فوج تھی تو آپ نے کہا پانی کا انتظام کرو گئے پانی نکالا کہا یا رسول اللہ پانی تو ہے کوئے میں ہے کڑوا اور پھر میں اچھا لاؤ پانی پانی لیا ایک کلی آپ نے فرمائی موہ میں اور کہا یہ ڈال دو جا کے کلی والا پانی پانی ڈال دیا ایسا شینی ایسا کوئی شنوٹ نہیں ہوتا وہ اتنا میٹھا ہو گیا نبی کریم صاحب حضرت انہیں سلماتے ہیں ہمارے گھرے کوئی وہ چھوٹی کھوئی نہیں ہوتی تھی پرانے زمانوں میں کواں تو بڑا ہوتا ہے نا کھلا چھوٹی چھوئی ہوتی تھی آپ تو وہ ختم ہو گئے گاؤں میں ہوتی ہی چھوٹی تو کہتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنا لعب دہان اس میں ڈالا اور ہماری وہ جو تھی کھوئی اس کا سب لوگ پانی پیتے تھے وہ میٹھا شیری ہو گیا تھا پانی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو موہ مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لباس پاک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعب دہان ہو دیکھیں نا یہ وہی لعب دہان ہے جس کو مل گیا ہے پھر اس کی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ تناول فرما رہے تھے خاص تو ایک خاتون آئی یہ عرب میں سارے مدینہ منورہ میں بدتمیز ترین عورت مشہور تھی سب سے بدزبانی کرتی تھی آرے کس لڑائی کر دیتی تھی مزاج کی بڑی تلختی گالی دے دیتی ہے کسی کی بیستی کر دیتی یہ آکے کھڑی ہو گئی اور تھی بڑی بے باگ سی تو آکے کھڑی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے آئی ہو کہہ لیں جی روٹی کھان دے پہے ہو تو میں آئے تو ہڑی روٹی کھانی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ گئے اس نے کہا نا یہ جو آپ کے موہ کے اندر ہے مو مبارک کے اندر یہ کھانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکالا لکمہ اور آپ نے اس کو عطا فرمایا اس نے وہ کھا لیا سارے مدینہ کے صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ حلیم التبہ عورت ہی کوئی نہیں نہیں کبھی اس نے کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی ایک سابیہ کہتی ہے کہ ہم گئے ہم تین بہنیں تھی حضور کی بارگاہ ملنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرما رہے تو کہتی ہے ہم آگے ہوئے تو حضور نے شفقت کے ساتھ وہ لکمہ اپنے موں کا مہتا فرما دیا ہم تینوں بہنوں نے وہ لے لیا فرما تھی باقی میری بہنیں تو فوت ہو گئی ہیں اور میں رہ گئی ہوں ہم تینوں بہنوں میں سے کسی بہن کے موں میں ایسے لگتا تھا ہر وقت جیسے پیسٹ کی ہو خوشبو آتی تھی موں سے تو وہ تمام تبرکات آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس دوستوں موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تبرکات ان کی قیمت کا اندازہ نہیں آپ اس وقت کتنے ملائکہ یہاں ہیں آپ نہیں سوچ سکتے ملائکہ آئے ہوئے ہیں فرشتوں فوج در فوج جہاں پہ آئے ہیں ایک بات صرف دیکھیں نا حضور کے غلام ہے حضرت عبالحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ عبالحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ اللہ کے بزرگ اللہ کے ولی سلطان محمود غزنی آزر ہوتا ہے بتاؤ بھئی سلطان کیسے آئے اس نے کہا حضرت سولہ حملے کیے سومنات پہ یہ ہندو بڑا تنگ کر رہے ہیں ساسیے کرتے ہیں روز حملے کرتے ہیں ہمارے اوپر اور وہاں پہ ان کے جو بڑے بڑے ہیں وہ لیڈر انہوں نے سومنات کے اندر کئی سو من آٹھ سو من کہتے ہیں سو نہیں تاثر مہاں جب سلطان محمود غزنی پہنچا ہے چاندی سونا جوہرات ہے یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں تو کہلے میں حاضر ہوا ہوں دعا فرما دیں کہ اس دفعہ میں ستر ہی دفعہ جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہ فتح دے دیں آپ نے اپنا جبہ بیٹھے ہوئے تھے اور جبہ بھی کیسا پتہ نہیں کرتے پیون رکھے ہوئے تھے آپ نے جبہ اتارا کہا سلطان یہ لے جاؤ جب تمہیں مشکل پیش آئے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے صدقے دعا مانگنے لے سلطان محمود غزنی نے وہ جبہ لیا گئے جب مشکل حالات ہوئے جب آمنے سامنے مقابلہ ہوا تو سلطان نے اللہ کی بارگاہ میں رکھا کہا یا اللہ یہ تیرے ایک ولی کامل کا جبہ ہے اس کے صدقے مجھے فتح عطا فرما دیں جنگ کا نقشہ بدل گیا فتح ہو گئے سلطان جب فتح ہوئی وہاں سے اتنا سونہ چاندی مال ملا جب سومنات فتح ہو گیا تو واپس گئے تو سلطان نے اس دور کے مطابق جو مٹھائی تھی کجوریں تھی کوئی اور مٹھی چیزیں لے کے حاضر ہوا توفیت آیت کا حضرت بڑا خوش تھا تو آپ نے یوں کر کے گردن نیچے کی ہوئی تھی اور کچھ پڑھ لے سلطان نے کہا میں فتح حاصل کر کے آئے ہوں سومنات فتح کر کے آئے ہوں آپ خوش نہیں ہوئے آپ نے فرمایا کیا دعا مانگی تھی کہا حضرت دعا یہ مانگی رکھے گئے یا اللہ اس کے صدقے مجھے فتح دے دے آپ نے بہت چھوٹی دعا مانگی ہے تم یہ دعا کرتے یا اللہ ساری کائنات کے لوگ جو ہیں وہ حضور کے غلام بن جائے تو سب حضور کے غلام بن جائے ساری حضور کی امت کو تم بخشوا لیتے اس جببے کو سامنے لکھتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ولی کے جببے کی یہ شان ہے تو یہ جو جببہ یہاں پڑھا اس کی کیا شان ہوگی یہ جو موہم مبارک یہاں پڑھا ہوگی اس کی شان کیا ہوگی اور سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کا پیالہ مبارک یہاں پہ موجود ہے اس کی بھی آپ زیارت کریں گے جس میں سیدہ نے خود پانی پیا علی المرتضی شہر خدا نے پیا اسلین کریمین نے جو پانی پیا وہ تم اس کی زیارت کریں ایک چھوٹی بات ہے اپنی قسمت میں ناز کرو یہ آپ کی زندگی کا حاصل لمحے ہیں آپ کی زندگی کی یہ ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئی مبارک کی زیارت کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے برابر ہے کیونکہ آپ کے جسد اترکہ ہے اور اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اب بس ایک بات کر کے میں پھر یہ شروع کرواتے ہیں خان صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا صورت ہے ادھر کیا رہے سب اچھا جی دوسری گزارش یہ ہے کہ تصویر نہیں ہم نے یہاں سے کسی نے بنانی یہ نہ ہوکر موبائل نکالے ہو یہ بھی بے عدوی آپ کی ساری توجہ اس طرف ہوگی اسی موبائل میں آپ کو گندے میسیجز بھی آتے ہیں آپ کو پتا ہی ہے جو صورتحال یہاں پہ ہے تو یہ موبائل یہ کیمرے یہ بھی یوز کرنے آپ نے ساری اپنی توجہ درود پاک ادھر اب آخری بات جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا قرآن حکیم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے لا امرو کا اے مابو صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی حیات پاک کی قسم جان کی قسم جو جان کی قسم جو غالم نے کہا تھا سو بار کردگار محمد جو کسی کو بہت پیارا ہوتا ہے اس کی قسمیں کھاتے لوگ کوئی قسم کھا نہیں ہو کہتے ہیں مجھے اپنے پتت دی قسم مجھے اپنے باپ کی قسم مجھے اپنے پیل کی قسم کہتے ہیں نا لوگ قسمیں کھاتے جوہ کسی کو عزیز ہوتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے سو بار کردگار بجان محمد است اللہ نے سو بار اپنے محبوب کی قسم کھائی ہے غالب سنائے خاجہ بیزدان گزاشتین کون ذات پاک مرتبہ دان محمد است حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں رفتیں شانیں کیا ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اس کے محبوب کی شان کیا ہے تو جس ذات کی جس جان کی قسم قرآن میں اللہ کہہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم اس جان کا ایک حصہ موئے مبارک جس کی آپ زیارت کریں گے سوچ لیں اپنی قسمت پہ کہ کتنے آپ خوش نصیب ہیں تو بس آخری مجھے یہ آپ سے ارز کرنا ہے کہ عدب گاہیست زیر آسمان عزر شناز اکتر عدب گاہیست زیر آسمان عزر شناز اکتر نفس گم کردہ می آیا جنید اور با سانس نہیں اچھے لیتے کہ کہیں ہماری سانس اوپر نہ ہو جائے تو یہ عدب کی بارگاہ ہے اب ہم دعا کریں گے اور سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس بات کو خاص طور پر سامنے رکھیں ہمارے چودری مختار صاحب آپ کو پتا ہے بزرگ یہاں آ کے بیٹھا کرتے تھے وہ بہت علیل ہیں کافی دنوں سے آج بھی ہماری کوشش تھی وہ آ سکتے نہیں آ سکے ان کی صحت کے لیے چودری مختار صاحب کے خاص دعا کرنی ہے علامہ طاہری اس بھی ہمارے بہت نامور عالم دین ہیں میرے ساتھ نائنٹی ٹوپے بھی آتے ہیں ان کی اولاد نرینہ کے لیے اور تمام وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو آئیں اولاد نرینہ کی طلب اور چاہت لے کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد نرینہ تا فرمائے ہم اجتماعی دعا کریں گے سب حضرات اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ پورا ایمانداری سے گیارہ دفعہ درود پہلے پڑھنے گیارہ بعد ایک دفعہ لمسی تین دفعہ کلسی پڑھ گے میرے مل کر دیجئے دعا کریں گے پھر ہم اس کا آغاز کریں گے آفظ بابر صاحب سلسل درود پڑھتے رہیں گے اور بچے درود پڑھتے رہیں گے بچے درود پاک ہی ہونا چاہیے آج ادھر بھی میری بہنیں بیٹیاں بیٹیاں آپ ادھرات میں سے بھی ملاقات کا چکر میں نہیں پڑھنا کہ غائی صاحب سے ہم نے ملا ہے غائی صاحب سے فلاں بات ڈسکس کوئی بات نہیں کرنی ہم نے آپ کی بھی ساری توجہ ادھر میری بھی ساری توجہ ادھر سوائے اس کے کہ جو انتظامی حضرات ہیں وہ اپنی ڈیوٹیوں پہ جو ہے بڑے چوکس اپنی ڈیوٹی دیں اور آپ حضرات جو ہے وہ پہلے بزرگ آگے چلیں گے اور اس کے لیے شاہد نیا میری تجریز یہ ہے کہ آپ انگلی سے اشارہ کرتے جائیں جن بزرگوں کو وہ پہلے اس طرح آپ دس دس آدمی یا بیس بھی سادمی اندر خود اشارہ کر کے لے کے جائیں بجائے اس کے کہ سب لوگ آئیں تو اس طرح ترتیب ہے پہلے جو سفید ریش بزرگ ہیں ان میں سے بھی دیکھنے جو سب سے زیادہ بزرگ ہیں ان کو پہلے لے لیجئے گا درود پاک پڑھیں اور دعا شروع کریں بس اللہ 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 سار یہ بھی کہہ دیں میں بھی یہی ہوں کچھ کو زیارت کروانا ہوں تو ابھی مات کرتے آپ کتن دنی ہاں ہے تو تن دنی ہوا ہے میں ستن کروں جاتا ستن کروں جاتا اور جو حضرات جن کا کوئی جس طرح یہ دارہ مخلصین ہمارا دارہ ہے خان کا ہے اس طرح جو اور احباب اس کے طلب اور چاہت رکھتے ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں جناب نعیم خان صاحب سے حافظ بابر صاحب سے رشید گل صاحب سے یہ ابھی دو تین دن یہاں ہیں تو وہ بھی اپنے ہاں اگر چاہیں افاظت کا اور باقی انتظامات اچھے ہوں تو وہ ان سے رابطہ کر لیں قادری صاحب ابھی اور دو دن لاہور میں موجود ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی زیارت کر سکتے ہیں حافظ بابر صاحب کی جی فرمائش ہے اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا سیدہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایک برس چادر مزار پاک پہ ہوتی ہے اور وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے کوئی ڈیڑ دو مند بزن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمائی کی تھی ہم تو اس قابل نہیں ہیں وہ عطا ہوئی تھی تو جو ہمارا یکم اپریل کو یہاں پہ دارہ مخلصین کا پروگرام ہوگا حافظ صاحب نے فرمایا ہے اس دن ہم اس کی زیارت بھی کروائیں گے مارے پاس موجود ہے ابھی تک اس کی زیارت ہم نے نہیں کروائی جو وہاں سے بغداد شیف سے ملی تھی تو اس دن زیارت ہوگی تو آپ سب اگرات جو ہیں وہ یکم کو اپریل فول نہیں بنانا یکم کو یہ فول پتا ہے نا آپ کو اپریل فول جس دن مسلمانوں کو نکالا گیا تھا سپین سے تو اس دن وہ اپریل فول بنائیا تھا مسلمانوں کو جس دن ڈبویا تھا بادشاہ نہیں تو ہمارے لوگوں تو بے فکوف ہے پتہ ہوتا نہیں وہ اپریل فون منا رہے ہوتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سپین کا اقتدار عطا فرما دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے تو اپریل فون منانا گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے تو اس دن یکم اپریل کو آپ دراتے ہیں یہاں آنا ہے انشاءاللہ تا غوث العظم کے وہ جو چادر مبارک ہے اتنی دیر تک اس کا سٹینڈ بھی بن جگہ ہے چونکہ بہت بڑی چادر ہے آپ کو پتہ پورے مزار پہ وہ ایک ہی چادر ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضور غوث باک کے باقی جو ہے وہ تو اوپر رکھ دی جاتی ہے تو ایک چادر سارا سال پڑی رہتی ہے اور جو سارا سال غوث العظم کے روزہ انور پہ رہی ہوگی اس کی برکات کا پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہوگا جی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنتا وکی نادا بننا وادقلنا الجنة والا براد یا عزیزو یا وفار یا رب العالمین یا رحم الراہیو رب جعلی نقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتکبل دعا ربنا اغفر لی والی والدی و للمومنین ایوم ایوکوملی صاد ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین یا الہ العالمین جو کچھ آپ کی توفیق آپ کے کرم سے اللہ کریم تلافت قرآن حکیم کے لیے بیان کیا گیا اللہ کریم یہ تبرکات جو لائے گئے اللہ کریم اس سب کو اپنی بارگاہ کرم صدقہ اپنے اسم عاظم کا صدقہ اس کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرماتے اللہ کریم اس سب کا سواب توفتن حدیعتن عقیدتن آجزن حضور سید عالمین رحمت اللہ عالمین جناہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اللہ کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق جملہ انبیاء اکرام اہل بیت اتھار و مہت المومنین خلفاء راشدین اصحاب بدر اصحاب عود اصحاب صفہ اصحاب کعف اصحاب کرولہ حضور سید شہدہ سید عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ کے اجداد پاک نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ اکرام حضور سید علیہ وسلم کے محبوب عولیاء اکرام کے ارواح امکدسہ کو سواب اتا فرما اللہ کریم اس سب کا سواب جو یہاں پہ حذکار پاک کیے گئے ہیں طلابت قرآن حکیم کی گئی اس کا سواب جملہ سلاسل علیہ کی ارواح مکدسہ کو اتا فرما اللہ کریم رحمتِ عالمین ﷺ کے تصدق میں جتنے دوست، احباب، بہنیں، بیٹیاں یہاں پہ آئیں ان کے عزیز و اقارب میں سے، بزرگوں میں سے، والدہین میں سے جو جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ کریم ان سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا سب کو نبی عالمین ﷺ کی شفاہ نصیب فرمائے اللہ کریم رحمتِ عالمین ﷺ کے تصدق میں جتنے دوست، احباب یہاں موجود ہیں ہماری بہنِ بیٹیاں موجود ہیں ان سب کے ایمانوں میں عملوں میں عمروں میں صحتوں میں رزقوں میں برکتیں اطاف فرما اللہ کریم یہ سب جو جو دلی عارضویں امیدیں امنگیں لے کے آئے ہیں اللہ کریم تو علیم بذات صدور ہے ان سب کی عارضویں قبول فرما اللہ کریم سب کو ہر قسم کی پریشانی بیماری رسوائی تکلیف عذاب نقصان سے معفیز فرما اللہ کریم جتے دوست احباب یہاں پہ ہماری بہنیں آئی ہیں اللہ کریم جو باہر سے سفر کر کے آئے ہیں سب کو ہر ہر قدم کے بدلے ایک عربہ رحمت ناظر فرما اللہ کریم ان کے گھروں میں برکتیں اطاف فرما اللہ کریم ان کے قلوب کو اپنی محبت اور اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز فرما اللہ کریم یہ جو تبرکات تو نے اپنے کرم سے اپنے خاص کرم سے آج ہمیں اطاف فرمائے اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے معبوب کے معبوبوں کے جو تبرکات عطا فرمائے اللہ کریم ان کے صدقے میں ان سب دوست جو یہاں پہ آئے ہیں جو حباب جو بہنیں آئے ہیں ان سب کی دلی آرزویں قبول فرما اللہ کریم بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کے ہاں اولاد نرینہ نے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جن کے ہاں اولادے ہیں ان کی اولادوں کو تابع فرمان بنا ان سب کو نیک بنا سب کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اللہ کریم سب کو حضور کی زیارت نصیب فرما اللہ کریم سب کو اپنا قربتہ فرما اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قربتہ فرما ہمارے دوست حباب جو دور دراز سے آئے ہیں جناب ملک شاہد تاریخ صاحب تشریف لائے ہیں شاہ صاحب تشریف لائے ہیں پنڈی سے اور جو حباب لاہور سے باہر خاص طور پر آئے ہیں اللہ کریم ان کو اپنی خاص رحمت نازل فرما ان کے ذوق ان کے شوق ان کی محبت میں اضافہ فرما اللہ کریم دائرہ مخلصین کی ہم جو خانکائیں بنا رہے ہیں اللہ کریم ان کے لیے غیب سے اسباب اتا فرما اللہ کریم ہمارے سارے ممبران کو اخلاص کی دولت نصیب فرما اللہ کریم سب مسلمانوں کو غیبت کی غیبت کے گناہ سے محفوظ فرما حسد کے گناہ سے محفوظ فرما کینا سے محفوظ فرما اللہ کریم صاحبان اخلاص کو ہمارا ساتھی بنا اللہ کریم جو صاحبان اخلاص نہیں ان کو ہمارے دائرے سے دور فرما ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما شریروں کے شر سے محفوظ فرما شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما حاصلوں کے حسن سے محفوظ فرما اللہ کریم جو دعائیں ہمیں یاد تھی ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کر دی جو نہیں مانگ سکتے اپنے کرم سے عطا فرما اللہ کریم سب کو حرمین شیفین کی حاضری نصیب فرما اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ کی بار بار زیادہ نصیب فرمائی حضور کی غلامی نصیب فرمائی حضور کے غلاموں میں شامل فرمائی اللہ کریم دارہ مخلصین میں قیامت تک جو لوگ یہاں اس دارہ مخلصین میں شامل ہوتا رہے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ教界 کئی غلاموں میں شامل فرمائی قیامت کے دن لوحول ہمد کے جنڈے کے سائے کرے اللہ کریم ان کو اٹھا آہ ، اللہ کریم سب کو سیدا儿 ہماری بہنیں بیٹیاں جو آئی ہیں سیدا ختیجہ القبرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ تعزارہ صلی اللہ علیہ کی دو بٹے کے صدقے اللہ کریم قیامت کے روز ان کو ان کی خادماؤں میں شامل فرما اللہ کریم جنت میں یہ سب بہن بیٹیاں جو آئی ہیں ان کے گھروں میں جو جو حباب ہیں ان سب کو سیدہ فاطمہ کی غلامی میں جنت میں داخل فرما یہ ساری ہماری بہن بیٹیوں کو بائفت اور عصمت بنا مسلمان امت کی ساری بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے راہ پہ چلنے کی توفیق اطافہ اللہ کی محمد شرمین چنائے اور فلان فلان کے راستے سے ہماری بہنوں بیٹیوں کو چلنے سے بچا محفوظ سنوا اللہ کریم پاکستان کی حفاظت سنوا اللہ کریم پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ بابات فرما اللہ کریم پاکستانی فوج کی حفاظت سنوا ہماری سندوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت سنوا اللہ کریم ہم تیرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آجز غلام مدنا غلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کریم جو پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت لوگ کر رہے ہیں اللہ کریم ان کی حفاظت فرما اللہ کریم ان کے دشمنوں کو تباہ برباد فرما اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام پاکستان کو عطا فرما پاکستان کو دیانتدار اکمران عطا فرما رسول اللہ کے غلام عطا فرما سینا صدیق اکبر کے غلام عطا فرما فاروق اعظم کے غلام عطا فرما عثمان زنورین کے غلام عطا فرما کوئی علی مرتضی شہر خدا کا کوئی غلام سچا سچا عطا فرما اللہ کریم جو اس ملک کو لوٹنے والے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما جنہوں نے اس ملک کے غریبوں کی دولت کو لوٹا ہے یہ ایک ایک لکمہ بھی ان کو نصیب نہ ہو مالک ان پہ آسمان سے کہہ نازل فرما اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے جو غلام صحیح ہیں صحیح نیت ہے ان کو پاکستان کیا اقتدار عطا فرما اللہ کریم ان سے بچا جو اقتدار میں کلو و اللہ اور کلمہ صحیح نہیں پڑ سکتے اللہ کریم کو برباد فرما اللہ کریم ہمیں ان سے بچا ان کے شر سے بچا ان کو پاکستان سے دور فرما یا اللہ کریم ان کو دفع فرما اللہ کریم جتنے دوست احباب یہاں پہ آئے ہیں اللہ کریم یہ واپس جائیں آج کے بعد ان سب کی جھولیاں بھر دیں میری بہنوں کی جھولیاں بھر دیں میری بیٹیوں کی جھولیاں بھر دیں میرے بزرگوں کی جھولیاں بھر دیں اللہ کریم دنیا کی دولت عطا فرما دین کی دولت عطا فرما عشق کی دولت عطا فرما اخلاص کی دولت عطا فرما عصار کی دولت عطا فرما وفا کی دولت عطا فرما اللہ کریم تیرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتوں سے ان کو بھرپور فرما آج جاتے ہوئے یہ اپنے گھروں میں جائیں اللہ کریم ان کے چیروں کو انوار عطا فرما ان کے دلوں کو نور عطا فرما ان کو رسول اللہ کی محبت سے ان کے قلوب کو بھر دے اپنی محبت سے ان کے قلوب کو بھر دے اللہ کریم ان کے چیروں کو مزید روشن فرما اللہ کریم یہاں اس محفل پاک میں میں دوستوں وہ نہیں اظہار کرنا چاہتا یا بتانا چاہتا میں آپ کو بتا سکتا ہوں اللہ کے فضلوں کرنے سے یہاں علیاء کرام بیٹے ہیں یہاں ایسی ایسی بینیں اور بیٹیاں بیٹی ہیں جن کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ان کا تقویٰ پورے لاہور پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے آج وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں مزید بکتے عطا فرمائے اللہ کے فضل و کرم سے دائرہ مخلصین کی وہ جماعت میں تیار کر رہا ہوں کہ میں جس کا نام لیتا ہوں یا کسی کی نیکی کا ذکر کروں تو وہ آ کے میرے پاؤں پکڑ کے رونا شرو کیوں کر دیتا ہے کہ آپ نے میرا نام کیوں بتایا یہاں ایک جس کے نام جس کو میں وی وی آئی پی اپنی محفل کا کہتا ہوں وہ سادات کو چھوڑ کر وہ ایک چنگچی ڈرائیور ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے میں اس کی طرف اشارہ کر دوں کبھی کبھی اس کا نام لے دوں وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور کتنا روتا رہتا ہے کہ آپ میرا پردہ کیوں فاش کرتے ہیں تو دوستو ہمارے نزدیک جو رسول اللہ کا سچا غلام ہے وہ کسی دفتر کا چپراسی ہے میرے رضی وزیر آدم سے زی تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہونا ہے دارہ مخلصین کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان اخلاص اس عدارے میں شامل ہو جو اپنے آپ کو چھاپنے کے لیے نہیں چھپانے کے لیے ہیں وہ اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں وہ کوئی لوگوں کے سامنے خود نمائی اللہ کریم ہمیں ریاکاری سے بچائے اللہ کریم ہمیں خود نمائی سے بچائے اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تاج ہمارے سروں پر سجادے اس دنیا میں بھی سجادے قیامت میں بھی سج وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اجمائین برحمد کا یار حمر راہمین میرے سارے بھائی بزرگ بیٹے اور میری بیٹیاں بہنے سب